اسلام علیکم سیف سی ٹی ٹی کے ساتھ میہوم اور بخت نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کا مصفرگڑ میں باعثر افراد کی جانب سے پچاس سالہ خاتون پر بہمانہ تشدد کا نوٹیس آر پیو ڈی جی خان سے واقعہ کی رپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب نے لور مال سے دو بچیوں کے مبجنہ اغواہ کا بھی نوٹیس لے لیا سی سی پی لاہور سے واقعہ کی رپورٹ طلب تمام ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حکم ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائیڈ منصور امان کا اپنے دفتر میں نئے تفتیشی افسران سے خطاب ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے تفتیشی افسران کو مقدمات کی تفتیش بارے بریفنگ دی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائیڈ منصور امان نے کہا کہ مقدمات کے تناسب سے نئے افسران کو تھانا جات میں تینات کیا جا رہا ہے نئے افسران کے آنے سے انویسٹیگیشن ونگ مضبوط ہوگا ایس پی مارل ٹون لاہور دوست محمد کی سوپر وین میں منشیات کے عادی افراد کے خلاف رات کے گرینڈ آپریشن آپریشن نہر کے اطراف کنال روڈ ایف سی کالیج انڈر پاس مسلم ٹون گلبرگ اچرا اور گارڈن ٹون کے علاقوں میں کیا گیا بی ایس پی گارڈن ٹون مزفر اکرم سمیت ایس ایچوز اور مختلف تھانوں کے اہلکاروں نے کاروائی میں حصہ لیا کریک ڈاؤن کے دوران بڑی تعداد میں منشیات کے عادی افراد کو حراست میں لیا گیا منشیات بھی برآمد ڈالفن سکارڈ لاہور نے مشکوک گاڑی سے اسلحہ برآمد کر لیا تین ملزمان گرفتار مشکوک گاڑی سے جدید آتشی اسلحہ رائفل پسٹل درجلوں گولیاں اور کارتوس برآمد ملزمان سنگین جرائم کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں دوسری جانب ڈالفن سکارڈ لاہور نے ضعیف خاتون سے موبائل اور پرس چھین کر فرار ہونے والا ملزم بھی گرفتار کر دیا کاہنا پولیس لاہور کی کاروائی دورانے سنیپ چیکنگ مشکوک موٹر سائیکل سمار سے پسٹل اور گولیاں برآمد پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جو کہ فردوس مارکٹ لاہور پولیس کی شیشہ سموکنگ فلیور کے خلاف کاروائی دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضہ سے شیشہ سموکنگ فلیورز اور دیگر سمان برآمد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.psca.tv